سکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی زرعہ ایک یہودی کے پاس چند گندم کے دانوں کے عوض گر بھی رکھی تھی وفات تک تو یہودی سے بھی مدد لی ہے ظاہر یہ سباب ہے لیکن ایک یہ ہے کہ بندہ یہاں پہ مجود نہیں قبر میں دفن ہے دوسرے شہر میں اور آپ کہتے ہیں مدد فلان یہ غلط ہے جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا اس حدیث کے تحت عزت و بکر کا کیا معاملہ ہونا چاہیے باغ فدق والے مسئلے میں باغ فدق کے اوپر میرا یوٹیوب پہ کلیپ آپ دیکھ لیں باغ فدق انجینئر محمد علی مرزا لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اس میں میں نے اپنا پائنٹ اویو بیان کر دی ہے باقی یہ جو سیدہ فاطمہ کے بارے میں جس نے دل دکھایا اس نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی تو یہ اس صورت میں ہے جب کوئی ناحق کسی کے ساتھ کرے باقی یہ نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ کا حضرت علی سے کبھی اختلاف نہیں ہوا تو یہ حضرت علی پہ کیا ہم فٹ کر دیں گے اور یہ عدیث تو آ دی ہے یہ عدیث اگر آپ پوری پڑھے نا بخاری اور مسلم میں اور صحیح مسلم میں پورا اس کا کانٹیکس موجود ہے سیدہ فاطمہ کے فضائل والے چپٹر میں کہ حضرت علی نے یہ ارادہ کیا کہ ابو جیل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کریں حالانکہ اسلام نے چار شادیوں کی اجازت دیا اس وقت تک کافر کی بیٹی کے ساتھ نکاح بھی حرام نہیں تھا لیکن نبی علی اسلام نے حضرت علی کو منع کر دیا انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ چار اسلام میں شادیوں کی اجازت ہے اور یہ آپ فرمایا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک اقدمہ نہیں رہنگی اور آپ سے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگڑ کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اس چیز سے فاطمہ کو تکلیف ہوگی یہ صرف صرف سیدہ فاطمہ کے لیے ایک پروٹوکول ہے اس حوالے سے تو سیدہ علی نے پھر دوسرے نکاح جو ہے وہ ترک کر دیا ان کی زندگی میں نہیں کیا اس کے بعد کیا ہے یہاں لوگوں کو کہنے ہیں کہ انہوں نے روح بھی تڑپے گی میں نالہ لوگ گلان کریں گا روح نہیں تڑپی بے شمار شادی ہیں کی بے شمار تھے مناد ہے کئی ایک شادی ہیں سیدہ علی نے کی ہیں شیعہ سننی دونوں مانتے ہیں تو کوئی روح نہیں تڑپی ہے ان کی زندگی تک تھا یہ مسئلہ تو باقی حضرت ابو بکر سے جو ان کا اختلاف تھا وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہوا ہے اس میں حضرت ابو بکر نے جو کچھ کیا ہے اس میں حضرت ابو بکر کے لیے یہی سرٹیفکیٹ کافی ہے کہ حضرت علی حضرت ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ نے پوری زندگی مولا علی کا سرٹیفکیٹ جسٹیفائی کرتا ہے کہ حضرت ابو بکر کا جو ڈسین تھا وہ دونوں ڈسین درست تھے اگر حضرت فاطمہ کے حوالے کر دیتے ہیں منیجمنٹ کا ایشو تھا تب بھی درست ہوتا انہوں نے کہا کہ میں نبیل اسلام کی پوسٹ پر بیٹھا ہوں میں منیج کروں گا اس کی کمائی تو اہل بیعت کو ہی جاتی تھی کمائی نہیں کھائی حضرت ابو بکر نے وہ آپ میرا کلپ دیکھ لیں اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اور اس طریقے سے فٹ نہیں کرنا چاہیے بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے حضرت علی ایک دفعہ فاطمہ سے نراز ہو کے چلے گئے تھے نبیل اسلام نے بندہ بیچے بیجا تو مسجد نبی مٹی پر لیٹے تھے نبیل اسلام خود گئے مٹی جھاڑی مبارک ہاتھوں سے کہا اٹھ ابو تراب تو حضرت علی نے اپنی کنیت حالانکہ ابو حسن تھی لیکن ابو تراب رکھ لی اسی وجہ سے اٹھ مٹی پھالے تو اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ چیزوں کو نہیں پیش کرنا چاہیے میرا تو یہ موقف ہے